بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان بینکنگ آئیڈ اور جوب پورٹل میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے میری سابقہ ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں میرے چینل کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں میری ویڈیوز کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بروقت موصول ہو جائے گا میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کوئی نہ کوئی نئی ویڈیوز جو کہ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہوں آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ہوں یا پھر کسی بھی جوب کے ریلیٹڈ ہوں تو وہ میں آپ لوگوں کے لئے پیش کرتا رہا ہوں آج جو میں ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بلایا ہوں اس میں میں آپ لوگ کو آن لائن ارننگ کے میتھڈز بتاؤں گا جس میں آپ لوگ ڈالرز میں ارننگ کر سکیں گے لیکن ایک چیز کا دھیان رکھئے گا ہر ایک چیز جو آپ لوگ کو فائدہ دیتی ہے اس میں آپ لوگوں کے پیشنس بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جس میں ٹائم لگتا ہے آپ لوگ جب ایک پاتھ کو سیلیٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے تو اس پاتھ پہ آپ لوگوں نے قاہم رہنا ہے ایسے نہیں کہ آپ لوگ پھر ڈگمگ آ جائیں اگر آپ ڈگمگ آ جائیں تو پھر کوئی بھی کوئی بھی طریقہ آپ لوگوں کو ایسے آن کر کے نہیں دے گا میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک لیکھے گا تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو اور آپ لوگ پوری ویڈیو کو پوری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں جو پہلا میتھڈ ہے آن لائن ارننگ کا وہ ہے فری لانسنگ فری لانسنگ ایک بہت پاپولر وے ہے آرننگ آل لائن کا اس وے سے آپ لوگ پانٹ ڈالر سے لے کہ سو ڈالر ڈیلی تک آپ لوگ کما سکتے ہیں فری لانسنگ کی کچھ ویب سائٹس ہیں جس میں آپ لوگ کسی خاص پرسن کے لیے یا تو آسائیمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ایک جو ٹاسک ہے جو وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے آپ لوگوں سے کہہوائے گا اس کو فری لانسنگ کہا جاتا ہے اس میں کچھ ویب سائٹس جو ہیں وہ آپ لوگ ان کو میں بتا رہا ہوں اس میں ایک ہے outfiver.com ایک ہے selforsifiver.com ایک ہے upwork.com freelancer.com workandhire.com یہ تمام وہ ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ لوگ فری لانسنگ کر سکتے ہیں آپ کسی کے لیے کوئی ایک خاص خاص کام کر سکتے ہیں اس کے آسائیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے تھیسس لگ سکتے ہیں ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فری لانسنگ کے زمرے میں سیکنڈ جو ہے آپ ایک اپنی starting your own ویب سائٹ آپ اپنی ایک خود کی ویب سائٹ کھول سکتے ہیں جس پہ آپ لوگ اپنا اور آئل آپ اپنی ویب سائٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں پھر گوگل ایڈ سنس کے ذریعے جو بھی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کلک کرے گا یا وزٹ کرے گا تو آپ لوگ اس سے ایماؤنٹ ایک اچھی خاصی ایماؤنٹ generate کر سکتے ہیں تیسرا جو affiliated marketing کا ایک پوائنٹ ہے affiliate marketing وہ ہے جب آپ کی ایک سائٹ ہے آپ کسی سائٹ کو on کرتے ہیں جیسے کہ for example میری اپنی سائٹ ہو یا پھر ایک اگر کسی کی سائٹ ہے parkwheels.com اگر اپنے ایک ایک specific portion کسی کو rent out کر دیں for example کہ آپ لوگ اپنا ایک ایڈ سا یا پھر اپنا ایک لنک سا میرے اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ share کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو آپ کو ایماؤنٹ دیں گا وہ affiliate marketing کرنا دی ہے اس سے بھی آپ لوگ اپنی ویب سائٹ پہ affiliate marketing کر کے آپ لوگ تافی ایک اچھی خاصی ایماؤنٹ generate کر سکتے ہیں سرویس چوتھا میٹنٹ ہے سرویس searches and reviews آپ لوگ کسی کے کسی ٹاسک کو کسی project کو یا پھر کسی ویڈیو کو یا پھر کسی موی کو آپ لوگ ریویو کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کو آپ لوگ یوٹیوب پہ آپ لوگ اسے اپنے چینل پہ avail کروا سکتے ہیں اسے آپ اپنے چینل پہ پوسٹ کر سکتے ہیں جس کے ذریعہ آپ لوگ earning ہو سکتے ہیں یوٹیوب پہ اسی طرح سے دوسری سائٹس ہیں جس کو پر آپ لوگ سرویس بھی کر سکتے ہیں searches بھی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ لوگ ایک اچھی خاصی ایماؤنٹ کما سکتے ہیں virtual assistantship virtual assistantship جسے مراد یہ ہے کہ آپ ایک قسم کا کسی کے لیے ایک assistant کا طور پہ کام کریں گے جو کی for example ایک بندہ ہے جو کی کراچی میں ہے اور آپ لوگ پشاور میں ہیں تو وہ آپ کو وہ پشاور ایک ور کے لیے آنی سکتا تو وہ آپ لوگوں سے کسی خاص کام کو کروائے تو اسے virtual assistantship کرتے ہیں اور یہ online ہو سکتی ہیں جس سے آپ لوگ social media کے ذریعے یا پھر for example اگر وہ آپ کہتے ہیں اپنا کچھ کام بچانا ہے تو آپ لوگ MS office MS office یا پھر کچھ ایسی چیزیں zip task یا پھر virtual وغیرہ یا پھر واوا virtual assistants ان کے ذریعے آپ لوگ کچھ یہ وی ایس کر سکتے ہیں language translation کے ذریعے آپ لوگ چھتا نمبر ہے language translation جس کے ذریعے آپ لوگ آپ لوگ earning کر سکتے ہیں freelancer dot in fiverr dot com work and hire dot com یا up world dot com ایسے platform ہیں جو professional translators کو hire کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں تو آپ لوگ as a professional translator اگر آپ لوگ کی اتنی کسی language کے پر آپ لوگ اپور حاصل ہے تو آپ کو as a professional translator وہاں پہ انلسٹ کروا کے online earning کر سکتے ہیں ساتھو نمبر پوائنٹ جو ہے وہ ہے online tutoring کے ذریعے آپ لوگ online کسی کو پڑھا سکتے ہیں ایسی کئی ویب سائٹس ہیں جو آپ لوگ ویب ڈیزائننگ کر سکتے ہیں کسی کے لیے آپ لوگ ویب سائٹ ڈیزائن کروا سکتے ہیں کوڈنگ کروا سکتے ہیں اس کے لیے specialized ویب ڈیزائننگ کے لیے specialized آپ کے پاس skill ہونے چاہیئے جو صرف ویب ڈیزائنر کے اوپر پاس ہوتے ویب ڈیزائنر حضرات مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو آن لائن ارننگ کیسے کرنی تو ویب ڈیزائننگ ایک بہت اچھا وی آؤٹ ہے آپ کے لیے آن لائن ارننگ کا content writing سے آپ لوگ اچھی خاصی آن لائن ارننگ کے لیے بہت better way آؤٹ ہے اس سے آپ لوگ آپ کے جو آپ نے جو آرٹیکل لکھا ہے یا پھر آپ جس سکرپٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جو آپ لکھ رہے ہیں جو آپ کا content ہے اس کی quality کے اوپر ہر ایک چیز depend کرتی ہے کہ آپ لوگ اس کے ذریعے کتنی ریوینیس چینگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ بلاغنگ کر سکتے ہیں اپنی ہمپی کے بارے میں آپ لوگ انٹرس بیس یا پھر آپ لوگ ایک ٹور پہ گئے ہیں اس کا آپ ایک روک شیئر کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ لوگ کافی اچھی ہرنے کر سکتے ہیں جو مین پوائنٹ ہے یوٹیوب یوٹیوب کے ذریعے آپ لوگ انہیں کر سکتے ہیں یوٹیوب میں آپ لوگ بلوک شیئر کر سکتے ہیں اپنی رائٹنگ شیئر کر سکتے ہیں آپ اپنے کیمرہ موبائل فون کیمرہ کو یوز کر سکتے ہیں پہلے جب یوٹیوب کا کوئی چینل کھولتا تھا اس کے پاس ایک ڈیجیٹل سل آر ہوتا تھا جس کے ذریعے وہ لوگ یہ یوٹیوب کا چینل رن کرتے تھے اب تو یہ موبائل فون آگئے ہیں آپ کے پاس اچھے موبائل فون کے ساتھ اچھا اچھا کیمرہ ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ لوگ بخوبی یا آسانی سے گھر بیٹھے ہوئے بھی آپ یوٹیوب کے چینل رن کر سکتے ہیں آپ اپنے پروڈکس کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں اب ہمارے پاکستان میں بھی کئی ویب سائٹ ایسی ہیں جو آپ کو اپنے پروڈکس انلسٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کو ایک پلیٹفارم فرام کرتی ہیں جس میں ان کی تھوڑی بہت کمیشن ہوتی ہے جیسے کہ دراز ڈوٹ ایجنسی سرویس فرام کرنے کی وجہ سے کیونکہ پلیٹفارم ان کا ہے تو اس پلیٹفارم کو یوز کرنے کے لیے آپ سے ایک منیمم سرویس چارج لیتے ہیں اور آپ کا پروڈک ان کے کنزیومرز کو سیل کر دیتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور بھی کئی میتھرڈز ہیں آن لائن ارننگ کے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ لوگ کو تھوڑا سا ایک نالش ہو جو جو پوائنٹ میں نے آپ کو بدائے اس کے بارے میں آپ دیٹیل میں سرچ کر سکتے ہیں اور ان ڈالرز آپ لوگ اس کے پر آن لائن ارنگ ہو سکتے امید ہے میری جو یہ ویڈیو ہے آپ لوگ کو پسند آئے گی اگر مجھ سے کوئی کوئنٹ مس ہو گیا ہے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے بالکل آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں میں کمنٹ سیکشن میں اس کو آنسر کرنے کی پوری